ابھی سارے اکھٹے ہوئے ہیں کومل کے فارم ہاؤس جانے کے لیے پر تب ہی کومل کی لیبر پین شروع ہو جاتی ہے سب واپس میں ابھی سے مبارک بار دینے لگتے ہیں کومل ویلائی گلے لگو گے یا مجھے ہسپٹل لے جاؤ گے سب ہوش میں آ کر اسے کار میں لے جاتے ہیں کومل چلاتی ہے تو باقی سب بھی اسی کے ساتھ چلاتے ہیں یلدس دعا کیے جا رہے ہیں اور کومل پر فوکے جا رہے ہیں ایز ایف سچ میں اس کی امی ہے ہسپٹل جانے کے بعد ڈیلیوری ہو جاتی ہے کوئر باہر آ کے بتاتا ہے کہ لڑکا ہوا ہے فائنلی وہ باپ بن گیا سب خوش ہو کے گلے لگاتے ہیں ایک دوسرے کو یہ لوگ آسما کو تصویر بھیجتے ہیں آسما اور صادق شکر مناتے ہیں میہمد علی آیا ہوا ہے آسما اس کا نام سنتے ہیں اس کے پاس بھاگنے لگتی ہے آسما کی دلی خواہش تھی حسن علی سے شادی کرنے کی وہ نہ صحیح تو میہمد علی مل گیا ادھر کومل کے بیوی کو سب دیکھنے آتے ہیں سب ایموشنل ہو گئے ہیں کومل کہتی ہے اس کا نام ہوگا یلدرم چلے بھی یلدرم ایموشنل ہوتی ہے پر چھپانے لگتی ہے آلیا اس کی طرف دیکھتی ہے ادھر آسما میہمد علی کی خدمت کرتی ہے کہتی ہے اس دن میں بیزی تھی نا اس لئے میں نے آپ کو نہیں بلایا اندر ورنہ آدانہ کے سٹائل میں خدمت کرتی پھر میہمد علی کے کاروبار کے بارے میں سب کچھ جان کر اسے فلٹ کرتی ہے میہمد علی بھی خوش سادق ڈڑا ہوا ہے آلیا یلدرم تھی کہتی ہے آج کل ہمارے ساتھ سب اچھا ہو رہا ہے بس ایک لائف پارٹنر کی ضرورت ہے میں ایمیجن کرتی ہوں ایک ہینڈسوم امیر آدمی جس کو دیکھ کے سب کی ہوش اُڑ جاتے ہیں یلدرم کہتی ہے مجھے بس کوئی ایسا چاہیے جس کی زندگی لمبی ہو بس اور کچھ نہیں دنگ آگئی ہو سب کو مرتے دیکھ آلیا کو بیچاری یلدرم پر پیار آتا ہے آلیا کے سٹور پر ایک آدمی آتا ہے اس کو دیکھ کے آلیا نظرے نہیں ہٹا پاتی وہ اس کو ہینڈل کرتی ہے پوچھتے بیوی کے لئے کچھ چاہیے وہ کہتے ہیں نئی بہن کے لئے آلیا اسے ساری پیسز دکھاتی ہے آدمی کہتا ہے آپ پر سب ہی اچھی لگ رہی ہے آپ کو پہن کر ایٹ دینی چاہیے آلیا کو سنکے بڑا اچھا لگتا ہے اسے لگتا ہے وہ آدمی اس پر فیدہ ہو رہا ہے آدمی کا نام ہے نازم وہ آلیا کو چوز کر کے دینے کہتا ہے آلیا یلدز کے نام والی جویلری چوز کرتی ہے وہ اسے اپنے آفیس لے جاتی ہے اپنے بارے میں سب بتاتی ہے اس کے بارے میں بھی جانتی ہے وہ انویسمنٹ کمپنی کا مالک ہے کینڈرا میں رہتا ہے آلیا اس امپریسٹ نازم اسے اپنی بیرن کے بردے پارٹی پر انوائٹ کرتا ہے آلیا مان جاتی ہے نازم کے جانے کے بعد نازم کے جانے کے بعد آلیا اس کے بارے میں سوچتی رہتی ہے پر کہتے ہیں یلدز کو اس بارے میں نہیں بتاؤں گی ہمیشہ اسے وہی پسند آتا ہے جو مجھے پسند آتا ہے باہر نازم کے ساتھ یلدز کی ٹککر ہو جاتی ہے نازم سوری کہہ کے جاتا ہے پر یلدز اس کو دیکھتی رہتی ہے کہتی ہے کتنا اچھا ہے اندر آکے آلیا سے کہتی ہے اس آدمی کو دیکھا آلیا ناٹک کرتی ہے کہ نہیں تو کون آدمی یلدز کہتی ہے ناٹک مت کرو ہو ہی نہیں سکتا کہ تم نے نہ دیکھا ہو آلیا اندر یہ اندر کہتی ہے کہ پڑ گئی یلدز کی نظر پر سوری میں نے اسے پہلے دیکھا ادھر بیبی گھر آ گیا ہے سب اسے دیکھ رہے سادیق کہتے ہیں میں سارے بچوں کا خیال رکھوں گا آسمائے کہتے ہیں پہلے تم اور آمیر اپنے بارے میں سوچو تم لوگوں کی باری کب آئے گی آمیر کہتے ہیں ابھی نہیں بعد میں ادھر یلدز حالے چاند کی میچ دیکھنے آئی ہے وہاں نازم بھی ہوتے ہیں دونوں ملتے ہیں کیونکہ آج ہی دونوں ٹک رہے تھے نازم کہتے ہیں میرا بھتیجہ فاروق بھی اس میچ میں کھیل رہا ہے دونوں ایک دوسرے کے بارے میں جانتے ہیں نازم کی شادی نہیں ہوئی ابھی تک وہ یلدز سے بھی کہتے ہیں کہ میری بین کے بردے پارٹی میں میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں یلدز مان جاتی ہے ادھر یلدز آمیر کو نازم کا بتاتی ہے کہتے ہیں شادی شدہ نہیں ہے اوپر سے اس کے موم ڈیڈ بھی مر چکے سارا قصہ ختم اس نے تو مجھے انوائٹ بھی کیا ہے ابھی سے مجھے فیملی سے ملا رہا ہے آلیا کو مت بتانا میں جسے بھی پسند کرتی اس کی نظر اس پر ہوتی ہے آمیر کہتے ہیں اس بار تمہارے ریلیکشنشپ بہت آگے جائے گی یلدز آلیا بھی کوور کو یہی سب بتاتی ہے یلدز کو بتانے سے منع کرتی ہے کہتی ہے یاد ہے نا ڈوگن کو بھی اس نے چھین لیا تھا یلدز آ جاتی ہے تاکہ آلیا کو دکھا سکے کہ وہ ابھی سونے والی ہے آلیا بھی کہتی ہے وہ مساج لینے والی ہے پر دونوں اپنے اپنے گھر پر ریڈی ہو رہے ہیں نازم کے پارٹی پر جانے کے لیے آلیا پارٹی میں جاتی ہے نازم اس کو ویلکم کرتا ہے اپنی بیرنس ہے اور اس کے شوہر سے ملاتا ہے یلدز آتی ہے نازم اس کو بھی اندر لاتا ہے اور یلدز اور آلیا ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں دونوں شوکت نازم پوچھتے ہیں آپ ایک دوسرے کو جانتے ہو یہ لوگ کہتے ہیں ہم پارٹنرز ہیں نازم کہتے ہیں صحیح ہے ایک منٹ ابھی آتا ہوں اب آلیا اور یلدز آپس میں لڑتے ہیں آلیا کہتی ہے تم تو سونے والی تھی نا یلدز کہتے ہیں تم نے بھی تو چھپایا ہر بار میرے چیز پر نظر ہوتی ہے تمہاری آلیا کہتی ہے سیم ٹو یو یلدز کہتے ہیں کیسے بلیک ویڈو بن کے آئی ہو آلیا کہتی ہے اور تم تو شادی کی ڈریس پین کر آئی ہو تب ہی نازم ایک لڑکی کو لاکر کہتے ہیں یہ ہے میری منگیتر آہو ہم اگلے مہینے شادی کرنے والے ہیں آلیا اور یلدز بھی لائک اچھا تو ہمیں بھی بلانا بول کے بھاگ جاتے تھانگ گوڑ بھاگ گئے ورنہ بھی ساجش کرتے ان دونوں کی بریک اپ کرانے کی اور نازم کو چھیننے کی اگلی صبح یہ لوگ سوچتے ہیں کہ کیسے بینڈ بجی کلیں گی آسمہ دوڑتی ہوئی آتی ہے یلدز کہتی ہے کیا ہوا امی آپ کی شادی ہونے والی ہے کیا آسمہ کہتی ہے ہاں یہ لوگ کہتی ہے کیا آسمہ کہتی ہے میں نے دروازہ کھولا اور مجھے پہلی نظر میں پیار ہو گیا آسمہ کہتی ہے بس اسی کی کمی تھی پوچھتے کون ہے وہ آسمہ کہتی ہے آدانہ کا زمیندار آسمہ کہتی ہے اوہ سمجھ گئے کیسے پہلی نظر میں پیار ہوا ہوگا یلدز کہتی ہے آپ پاگل ہو گئی ہو کیا آسمہ کہتی ہے کیوں تم لوگ شادی پہ شادی کیے جا رہو میں کیوں نہیں یلدز مان جاتی ہے ایک مہینے بعد آسمہ کی شادی ہو جاتی ہے دیکھو ذرا کون کو نہ آیا ہے آخری سین میں آلیا اور یلدز اس جگہ پہ کسی سپانسر کا ویٹ کرتے سپانسر آتا ہے یہ لوگ دیکھ کے امپریس ہوتے آلیا کہتی ہے میں نے پہلے دیکھا یلدز کہتی ہے میں نے پہلے دیکھا آلیا کہتی ہے میرے نہ بلانے سے یہ آتا بھی نہیں میں نے یہ تمہیں کہا تھا یلدز کہتی ہے نہیں کہا تھا آلیا کہتی ہے کیا کہا تھا میں نے یلدز کہتی ہے نہیں کہا تھا ایسے ہی کیا کہا تھا نہیں کہا تھا بولتے بولتے دونوں ہز دیتے آلیا کہتی ہماری کھٹ پٹ ختم نہیں ہوگی کبھی یلدیس کہتی یہ نہ ہونا ہی اچھا ہے میں تمہارے بینہ کیا کرتی آلیا کہتی یلدیس تمہیں پتہ ہے نا میں تم سے کتنا پیار کرتی ہوں یلدیس کہتی میں بھی دونوں گلے لگتے ہیں سپانسر ان کے پاس آ جاتے ہیں ان کو دیکھ کر خاصت ہے تاکہ یہ لوگ دیکھے کی وہ پاس آ گیا ہے آلیا کہتی رک جاؤ تم چھے سال بعد ہم لوگوں میں پیار دکھ رہے اور تم ڈسٹرپ کرنے آگے سب کچھ پیسو کے لیے نہیں ہوتا ہے نا یلدیس یلدیس کہتی ہاں آلیا کہتی ہاں ہم دونوں ایک فروٹ کے دو حصے ہیں یلدیس کہتی ہاں یہ محبت کبھی ختم نہیں ہوگا آلیا کہتی چلو ساتھ میں کہتے ہیں دونوں ایک ساتھ کہتے ہیں یہ محبت کبھی ختم نہیں ہوگی دونوں گلے لگتے ہیں اور ہم سب کو بائی کرتے ہیں ڈرون سے پوری لوکیشن دکھائی جاتی اور پوری کاسٹ شاید یہاں پر ہوتی ہے یہ شاید ہاندان ہے اور اسی کے ساتھ چھے سالوں والا شو ختم ہوا یہی شو ہے جس سے میں نے چینل کھولا تھا اسی کے وجہ سے یوٹیوب سے مجھے بہت کچھ ملا اور آپ لوگوں کا سپورٹ ملا کتنا سارا قصہ ہوا اور فائنلی انڈ ہوا تو آپ سب کا تہہ دل سے بہت شکریہ جو آخر تک میرے ویڈیوز دیکھتے رہے اور سپورٹ کرتے رہے آپ نہ ہوتے تو کیا ہوتا ڈینک یو سو مچ اوکے دن سیریز ختم